بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ کے درمیان جو نزا ہوا اس میں حق پر کون تھا سیدنا عثمان کے رخصت ہونے کے بعد جو خلافت کے نکات ہوا اس کی کیا نویت تھی کل چار سوالات ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے اور اس کے بعد دو سوالات ابھی باقی ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ نے جب یزید کو خلافت کے عہدے پر برجمان کیا اس کی دینی اخلاقی سیاسی نویت کیا تھی اور پس سیدنا حسین نے جب اس سے انکار کیا ہے بیعت لینے سے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دو سوالوں کو ہم نے ذرا موخر کیا اور رکھ کر آپ کے ابتدائی موقف پر جو پہلے دو سوالوں پر تھے کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھے وہ سوالات کیا تھے وہ سوالات یہ تھے کہ جو آپ بہت ہی اسرار سے کہتے ہیں کہ دین نے تو طریقہ جو بیان کیا ہے وہ تو عمرہم شورہ بینہم کے تحت ہے ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہ اصول کہاں نظر آتا ہے صحابہ اکرام میں سے جو خلافہ راشتین پہلے مقرر ہوئے ان کے انتقال اقتدار کے وقت یہ اصول کیسے کار فرما تھا اس کو بیان کیجئے گا ایک اور سوال میں شامل کر کے چاہوں گا کہ پشلی گفتو سے آپ اس بات کو جوڑ دیں سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی کے مابین جو صورتحال تھی آپ نے ایک زاویہ نظر بتایا کہ معاملات کو کیسے دیکھنا چاہیے کہای جاتا ہے کہ اگر کسی معاملے میں خود رسالت مار صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا چیز باقی رہ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ عل ہے کہ امار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا ہمیں جانتے ہیں کہ امار بن یاسر نے جب جنگ میں شامل ہوئے تو کس نے ان کو قتل کیا تو اس روایت کی بنیاد پر جب بات بلکل واضح ہے تو پھر یہ بحث باقی کیسے رہ جاتی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ کے اخدام کی نویت کہتی آغاز کیجئے گا اور بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد قرآن مجید کے اس اصول پر کیسے عمل ہوئے تھا میں اس سوال کے جواب میں یہ بات تو عرض کر چکا کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جمہوری اصول کی کیسے ہمیشہ رعائت فرمائی میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ اگرچہ اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے آپ اس کے پابند نہیں تھے اللہ تعالیٰ کا جو کچھ دین آپ کو دیا گیا تھا وہ آپ کو لوگوں کو پہنچانا تھا اس کا تعلق حق و باطل سے تھا اس لیے وہاں ظاہر ہے کہ کسی کی بات ماننے کا بھی کوئی سوال نہیں تھا لیکن سیاسی معاملات میں تدابیر میں یہ بات میں نے واضح کر دی تھی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ یہ چیز ملہوز رکھی کہ اکثریت کی رائے کی پیروی کی گئے اسی کے مطابق فیصلی کی گئے چنانچہ ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ جب آپ نے دیکھا کہ اب آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں تو اس موقع پر انصار اور مہاجرین قریش دونوں کو بلا کر اپنے بعد انتقال اقتدار کے بارے میں یہ فیصلہ سنا دیا کہ دو جماعتیں ہیں اس وقت انصار کی جماعت ہیں انصار کی جماعت کو مدینے میں بہت اثر و رسوخ خاصل تھا انہی کے رحنما تھے جنہوں نے رسالت باہب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی انہی کی دعوت پر آپ تشریف لائے تھے اگر یہ ریاست جس کو آپ ریاست مدینہ بھی کہتے ہیں اگر یہ مدینے ہی کے حدود میں ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے تو انصار ہی اس کے حق دار تھے کہ اقتدار ان کو منتقل کر دیا جاتا اسی حصول پر کیا مروہمشورہ بینام لیکن فتح مکہ کے بعد سیاسی صورتحال میں بہت بڑی تبیلی آگئی یعنی اب یہ ریاست مدینے کے حدود تک نہیں رہی اب یہ یسرف سے سو دو سو کلومیٹر کے فاصلے تک بھی نہیں رہی پورا جزیرہ نمائے عرب اس کے حدود میں شامل ہو گیا اور یہ بھی معلوم ہے کہ اگرچہ لوگ زیادہ تر مفتو ہوئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی انعائیت سے یدخلون فی دین اللہ افواجہ کی صورت پیدا ہو گئی یعنی بہت بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے اور قرآن مجید یہ اعلان کر چکا تھا کہ جب لوگ اسلام قبول کر لے تو فیخوانکم فی الدین پھر ان کے سیاسی حقوق میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا تو اس سیاسی تبدیلی کو یعنی سیاسی صورتحال کی تبدیلی کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو دو جماعتیں اس وقت موجود تھیں ایک انسار کی جماعت دوسری مہاجرین قریش کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے امرو ہم شورا بینو ہمی کے اصول کی پیروی میں یہ اعلان فرما دیا کہ میرے بعد اقتدار مہاجرین قریش کی جماعت کو منتقل ہو جائے گا اور میں نے یہ بتایا تھا کہ اس کے لیے جو آپ نے الفاظ فرمائے ان میں پوری دلیل بیان کی ہے اور یہ ہمارے ہاں حدیث کی مستنتی ان کتابوں میں نقل ہوا ہے یہ فرمایا تھا کہ میں یہ فیصلہ کس بنیاد پر کر رہا ہوں اور آپ ہی کے لیے یہ فیصلہ کرنا کیوں ضروری تھا میں یہ بھی ارز کر چکا کہ زمانہ وہ تھا کہ اس میں آپ انتخابات تو نہیں کرا سکتے تھے اگر آپ کے فوراں بعد نزعات پیدا ہو جاتے تو کیا صورت بنتی اس کا اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے کیونکہ جب یہ ہوئے سیدنا عثمان کی شہادت کے موقع پر تو پھر کیا ہوا اسی پر ہم گفتگو کر رہے ہیں تو جو کچھ آپ نے فرمایا اس کے بالکل مطابق ہی معاملات ہونا تھے لیکن پھر وہ حادثہ ہو گیا کہ جیسے ہی لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو جس اندیشے کو سامنے رکھ کر یہ بات کہی گئی تھی وہ ظاہر ہو گیا اور وہ ظاہر ہو گیا اس طرح ظاہر ہو گیا کہ سقیفہ بنی ساہدہ میں اچانک اطلاع ملی کہ انسار بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بڑے بڑے رہنماوی وہاں موجود ہیں خاص طور پر سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ جن کی بڑی خدمات ہیں غیر معمولی جن کی حیثیت بھی بہت غیر معمولی تھی مدینہ میں وہ ایک مطمبل ترین آدمی تھے ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ہر شام اعلان ہوتا تھا کہ جس آدمی کو کھانا چاہیے ہو جس کو کہیں سونا ہو وہ آ جائے یعنی اس طرح کی شخصیت تھی ان کی اور لوگوں کی نگاہیں ان کی طرف پڑھ سکتی تھیں تو وہاں سکیفہ بنی سائدہ میں انسار موجود ہیں اور یہ گفتگو ہونا شروع ہو گئی ہے کہ اب اقتدار انسار کو منتقل ہونا چاہیے یعنی انسار ہی نے مہاجرین قریش کو پناہ دی تھی یہ میں عرض کر چکا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کافی عرصہ پہلے یعنی اندازہ ہوتا ہے کہ وفات سے کوئی ایک ڈیڑھ سال پہلے یہ فرما چکے تھے یہ ہدایت آپ نے کر دی تھی تو جب یہ اطلاعات ملی تو آپ دیکھئے کہ میں تاریخ میں جو اخبار اہاد ہوتی ہیں جن میں عام طور پر اختلافات ہوتے ہیں ان کو کبھی موضوع نہیں بناتا یہ وہ تاریخ ہے کہ جو آپ کسی بھی کتاب کو اٹھائیں گے تو آپ کو مل جائے گی جب یہ اطلاع ملی اور سیدنا ابوبکر صدیق کو سیدنا عمر کو بعد میں ابوب عیدہ بن الجرہ بھی شامل ہو گئے ان بزرگوں کو جب یہ اطلاع ملی تو اندازہ ہوا کہ یہ تو ایک بڑا فساد پیدا ہو جائے گا اس کے نتیجے میں تو یہ فوراں وہاں پہنچے اور وہاں پر جو تقریریں ہوئیں ظاہر ہے کہ ان سب کو میں اس وقت نہیں سناؤں گا آپ کو تاہم سیدنا ابوبکر صدیق نے اس موقع پر جو تقریر کی اس میں انہوں نے سعید بن عبادہ کو خطاب کر کے یہ پوچھا ہے کہ کیا آپ کو یاد نہیں کہ یہ فیصلہ رسول اللہ فرما چکے ہیں اچھا یعنی اسی کا حوالہ دیا انہوں نے وہ پوری بات بیان کی کہ میرے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اقتدار مہاجرین قریش کو منتقل ہوا الا امت من قریش انسار کو خطاب کر کے یہ کہا تھا کہ قدمو قریشن ولا تقدموہ تم لوگ پیچھے ہٹ جاؤ گے اور یہ اقتدار قریش ہی کے سپرد کرو گے اس کی دلیل بیان فرمائی تھی کہ الارب لا تعرف حاضل امر الا لحاضل حی عرب کے لوگ قریش کے سوا کسی کی قیادت کو جانتے ہی نہیں ہیں یہ فرمایا تھا کہ اکثریت انہی کی پیروی کرتی ہے مسلم ہم لے مسلم ہم و کافر ہم لے کافر ہم اور اس میں الفاظ یہ تھی کہا ناسو طبعن لے قریش یعنی قریش کی قیادت ہی پورے عرب میں مانی جاتی ہے لوگ انہی کے پیچھے ہیں اور انہی کو اپنا رہنما یا اپنا لیڈر سمجھتے ہیں اور میں یہ ارز کر چکا کہ اگرچہ قریش کی قیادت تو ساری کی ساری بدر میں کھیت رہی تھی لیکن ایک نئی قیادت پیدا ہو چکی تھی وہ قیادت رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نے پیدا کی تو سیدنا ابو بکر نے اسی فیصلے کا حوالہ دیا جس وقت انہوں نے یہ روایت سنائی اور پھر سعدی سے پوچھا یعنی ان سے پوچھا سعد بن عبادہ سے انسار کے سب سے بڑے لیڈر سے یہ پوچھا کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ صدق تھا آپ نے بالکل صحیح فرمایا یعنی ان کی طرف سے اس روایت کی اس واقعے کی تصدیق ہو گئی اور پھر سیدنا عمر نے وہ ارادہ کیا کہ اب اگر یہ اس طرح فتنہ پیدا ہو گیا ہے لوگ ایک معاملے کو اس طرح فراموش کر چکے تھے اور اس وقت جذبات کی روح میں بہ کر یہ صورتحل پیدا ہو گئی تھی تو ایسا نہ ہو کہ شیطان کوئی اور خرابی پیدا کر دے تو انہوں نے پھر سیدنا ابو بکر صدیق کی بیعت کا فیصلہ کیا تاکہ کم سے کم انصار کی حد تک یہ معاملہ صاف ہو جائے اس کی انہوں نے پوری تفصیل خود بیان فرمائی ہے یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے اس اقدام سے استدلال کر کے کوئی آدمی کبھی یہ خیال نہ کرے کہ اسی طرح سے وہ بھی مسلمانوں کا حکمران بن بیٹھے گا یاد رکھو مسلمانوں کی حکمرانی کے لیے لا خلافت الا مشورت من المسلمین مسلمانوں کی رائے کے بغیر کسی حکومت کا کوئی تصور نہیں پھر انہوں نے اس موقع پر جو اقدام کیا تھا اس کی حکمت واضح کی ہے کہ میں نے کس انتشار کو کس فتنے کو روکنے کے لیے یہ اقدام کیا تھا پھر دلیل دیا اس بات کی اور اس میں یہ کہا ہے کہ یہ میں نے کس شخص کے بارے میں اقدام کیا تھا اس شخص کے بارے میں کیا تھا کہ تکتہ العلاقل ہے جس کے سامنے سب کی گذریں جو جاتی ہیں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایسا غطہ ہے بعض وقت کہ لوگوں کے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہوتی ہے جس کے بارے میں دو رائوں کا امکان نہیں ہوتا یعنی ہر آدمی جانتا ہے مثالیں بھی اس کی سامنے رکھی جا سکتی ہیں جماعت اسلامی میں یہ چیز مولانا سیجید علیہ الساہب موجودی کی زندگی میں زیر بحث ہو تو کوئی سوال نہیں ہے کہ وہ اختلاف کرے گا پیپلز پارٹی میں یہ چیز ظلفکار علی بھٹو صاحب کی زندگی میں زیر بحث آئے تو کوئی سوال نہیں ہے کوئی اختلاف کرے گا یہ میں نے صرف بات سمجھانے کے لئے مثالیں دی تو صحابہ کی جماعت میں یا اس وقت جو مسلمان تھے ان کے اندر سیدنا صدیق کی یہی حسیت تھی جس کو سیدنا عمر نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ تکتہ الانہ کے لئے سب کی گردنیں ان کے سامنے جھک جاتی تھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو میں نے یہ ارس کیا کہ بلکل جمہوری اصول پر انتقالے اقتدار ہوا یعنی مہاجری نے قریش کو اقتدار منتقل کر دیا گیا مہاجری نے قریش میں سے سیدنا صدیق کا انتخاب اس طریقے سے ہوا اگلے دن وہ کوئی لشکر لے کر مسجد میں نہیں آئے کوئی مسلمانوں کے کسی گروہ پر چڑھائی نہیں کی گئی اگلے دن کوئی جنگ و جدال کی نوبت نہیں آئی کسی نے آکے شہر کا محاصرہ نہیں کیا یعنی سیدنا عمر نے اپنے اس فیصلے کا اگلے دن لوگوں کو مسجد میں حوالہ دیا اور قریش کی پوری لیڈرشپ نے اس فیصلے کو قبول کر لیا لیکن لوگ کب شریک ہوئے سب کے سب ملتی میں گزارش کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے اس موقع پر اس محل میں اس طرح کی صورتحال میں کل انصار کے سامنے یہ بات رکھی تھی اور انصار کی پوری لیڈرشپ وہاں موجود تھی اور وہاں انصار کے سب لوگوں نے اس کو قبول کر لیا تھا اور یہ میں فیصلہ لے کے آپ کے سامنے آیا ہوں تو اب ظاہر ہے کہ وہاں مسجد میں مہاجین قریش کی ساری لیڈرشپ موجود تھی ان میں سے کسی نے اس پر اتراز نہیں کیا کسی نے اس کے اوپر دو رائیں بھی نہیں دی کچھ بھی نہیں ہوا اور اگر کسی نے یہ کہا بھی کہ ہمیں بلالیا ہوتا یا انتظار کر لیا ہوتا تو وہ بھی کوئی اختلاف کرنے کے لیے نہیں کہا اور اصول جمہوریت کا ہے یعنی اکثریت نے اس بات کو اگر قبول کر لیا ہے وغیر کسی تردد کے تو ظاہر ہے کہ امرو ہم شورا بینہ ہم کا امتصال امر ہو گیا ہر لحاظ سے تو یہ میں گزارش کر رہا تھا اور یہ بتانے کے لیے گزارش کر رہا تھا کہ ٹھیک اسی طرح ہوا یعنی قبائلی معاشرے میں آپ اسی طرح اس اصول کی پیروی کریں گے یہ بات کہ امرو ہم شورا بینہ ہم ہوگا اس کا مطلب کیا ہے بندوق فیصلہ نہیں کرے گی تلوار فیصلہ نہیں کرے گی کسی کے خصوصی استحقاق کی بنیاد پر کسی کے تعلق کی بنیاد پر کسی کے خاندان کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ لوگوں کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا وہ اپنی رائے سے فیصلہ کریں گے لوگوں کی رائے کیسے لینی ہے آج کے زمانے میں آپ نے دس طریقے ایجاد کر لیے ہیں اس زمانے میں یہ طریقہ کیوں اختیار کیا گیا کہ مدینہ میں لوگ اور قریش کی لیڈرشپ مطمئن ہو گئی ہے تو بس کافی ہے کیوں اختیار کیا گیا اب اس کو سمجھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت برپا ہوئی تو یہ آپ جانتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں جانتے ہیں کہ آپ ہجرت کر کے یسرب آگئے یہ ریاست جس کو آپ مدینہ کی ریاست کہتے ہیں یہ اسی یسرب کے شہر میں قائم ہوئی اس میں انسار موجود تھے انسار کے لیڈر موجود تھے ان کے رہنماء موجود تھے ہم ان میں سے بڑے بڑے لوگوں کے ناموں سے واقف ہیں وہاں کی سیاسی صورتحال کیا تھی اس میں یہود کیا کیا حیثیت تھی اس سے بھی جانتے ہیں رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے نتیجے میں ایک طرف لوگ ایمان لاتے چلے گئے اور سب ایمان لانے والوں کو پابند کیا گیا کہ وہ اگر مسلمانوں کے اس نظم سیاسی کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور برابر کی حیثیت میں اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو سب مدینہ ہجرت کر رہا ہے یعنی ہجرت لازم کر دی گئی وہ اپنا بطن چھوڑ سکتا تھا وہ سب کے سب لوگ مدینہ ہنے لگے وہیں وہ نئی لیلشپ پیدا ہوئی یعنی قریش حضور نے فرمایا تھا نا کہ یعنی کفر میں بھی لوگ قریشی کی قیادت کو مانتے تھے اور ایمان لانے کے بعد بھی قیادت نہیں کے پاس رہی ہے قرآن نے اسی اصول پر قریش کو سورہ توبہ میں آئمت القفر کہا ہے یعنی یہ قفر کے آئمہ ہیں اور یہاں کیا الفاظ تھے الہمت من قریش تو گویا یہ لوگ تھے کہ جن میں سے جو لوگ ایمان لائے اب مسلمانوں کی قیادت وہی کر رہے تھے یعنی اس سے پہلے جو لوگ اہلِ کفر کی قیادت کر رہے تھے وہ کموں بیش سارے کے سارے بدر میں ختم ہو گئے تھے نئی قیادت پیدا ہوئی یعنی سیدنا صدیق تھے سیدنا عمر تھے سیدنا عثمان تھے سیدنا علی تھے یا جتنے بھی لوگ تھے بہت سے لوگ تھے معاذ بن جبل کی بڑی خاص حیثیت تھی سیدنا عمر کے علاوہ ابو عبیدہ بن الجرہ کی بڑی غیر معمولی حیثیت تھی بہت سے لوگ تھے تو یہ جتنے لوگ تھے یہ مدینہ میں آ چکے ہوئے تھے گویا اس موقع کے اوپر جو بھی لیڈرشپ موجود تھی وہ ساری کی ساری اس چھوٹے شہر میں موجود تھی میں نے جو بار بار آپ کو توجہ دلائی کہ آپ کسی جمہوری اصول کو اس وقت تک زمین پر نہیں لاسکتے جب تک کہ آپ ایک ایوان نمائندگان پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو جاتے اب ایوان نمائندگان ہاؤس اف ریپزنٹیٹیوز یا جن کو ہماری اسطلاح میں ارباب حل وقت کہا جاتا ہے یہ اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں یہ سب کے سب مدینے موجود تھے تو گویا ایک ہاؤس اف ریپزنٹیٹیوز اس تاریخی عمل کے نتیجے میں وجود پذیر ہو چکا تھا یعنی باقی عرب کی کیا صورتحال تھی ابھی عرب بھی تک اقتدار تھا آگے نہیں بڑی تھی بات باقی عرب کی کیا صورتحال تھی مفتوح ہوا اس مفتوح علاقے کی کوئی ذمہ داریاں بھی اس طریقے سے نہیں تھی جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان میں سے بھی یعنی یدخلون فی دین اللہ افواج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے تھے ان میں سے بھی وہ لوگ کے جو کوئی ممتاز حیثیت رکھتے تھے وہ سب مدینہ ہی آ رہے تھے تو گویا ایک لحاظ سے مدینہ نہ صرف یہ کہ ایک شہر تھا نہ صرف یہ کہ ایک دارالحکومت بن چکا تھا اس کے ساتھ اس زمانے میں جو کچھ لوگ بھی مسلمان ہوئے اور ظاہر ہے کہ یہ حضور کی زندگی کے آخری سال میں ہوا کہ بڑے پیمانے کے اوپر لوگ اب گویا اس کا حصہ بن گئے تو جو لوگ بھی اس نظم میں شامل ہوئے اور فائخوانو کن فدین کے اصول کے اوپر ان کی برابری کی حصیت ہو گئی جو لوگ بھی تھے ان کی تمام تر لیڈرشپ ساری کی ساری قیادت یہی مدینہ میں موجود تھی تو ہاؤس آف ریپزنٹیٹیو در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی شخصیت نے آپ کی دعوت نے اس سارے عمل نے جس میں قریش کی قیادت ختم ہوئی جس میں بدر و عہد کے مارکے ہوئے یہ ہاؤس آف ریپزنٹیٹیو یہاں مدینہ میں پیدا کر دیا تھا اور یہ ہر لحاظ سے قریش کی پوری کی پوری قوت کی نمائندگی کرتا تھا یعنی سارے لوگ انہی کی طرف دیکھ سکتے تھے یہ لوگ تھے جنہوں نے اگلے دن جب سیدنا عمر نے آ کے اپنے فیصلے کے بارے میں ان کو بتایا تو یہ لوگ تھے یہ لیڈرشپ تھی جنہوں نے سیدنا صدیق کی قیادت کو قبول کیا یعنی کوئی تلواریں لے کر نہیں آیا کوئی اسی لشکر نے آ کر حملہ نہیں کیا کچھ لوگوں نے آ کر کسی شہر کے اوپر طاقت نہیں کر دی بلکہ ایک بات جو ہوئی اس کا حوالہ دے کر کہ سکیفہ میں یہ واقعہ ہوا ہے انہوں نے اپنی رائے بیان کی اور اس کے بعد لوگوں نے مہاجرین قریش کے لیڈروں نے آزادانہ فضاء میں ان کی بیعت کی ہم سے یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے اس سوال یہ ہے کہ یہ بات تو دور دو چار کی طرح واضح ہے کہ جیسے سیدنا عبقر کا انتخاب ہوا جو قرآن کا اصول تھا وہ کیسے اس زمانے میں روبعہ عمل ہوا سوال ذہن میں آتا ہے اگر یہ نہ ہوتا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول سامنے نہ آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رشاد نہ فرماتے اور ہاؤس آف ریپیزنٹیٹیو نہ بنتا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ منصب رسالت کی ذمہ داریوں میں تھا کہ امرہم شورہ بینہم کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بات زمین پہ لانے کے لیے کوئی ہاؤس آف ریپیزنٹیٹیو یا کوئی میکنزم دیتے کیا اگر آپ ایسا نہ کرتے تو کیا یہ کوئی دین کا جو اصول تھا اس میں ان کے اوپر کوئی انہوں نے کمی کی یہ ہرگز آپ کے لیے ضروری نہیں تھا یعنی یہ اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں دین نے اپنا اصول واضح کر دیا کہ امرہم شورہ بینہم اب اس اصول پر عمل پیرا ہونے کا راستہ کیا نکالنا ہے یہ مسلمانوں کو کرنا ہے یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ اسلام کی ہدایت ان تمام چیزوں کا جواب دینے کے لیے نہیں ہے وہ تو اصول بتائے گی جس مقصد کے لیے یہ اصول بتائے گیا ہے اس کی وضاحت کرے گی آخرت کی دعوت جس پر اسلام مبنی ہے اس سے ان کا تعلق واضح کرے گی تو یہ امرہم شورہ بینہم کا اصول بھی اس لیے نہیں بتایا گیا کہ اب کوئی جمہوری نظام قائم کرنا مقصود ہے اس لیے بتایا گیا کہ مسلمانوں کے مابین سیاست کا معاملہ کسی نزا کا باعث نہ بن جائے یہ چیز ان کے تذکیہ ان کی تثیر اور ان کی پاکیزگی پر اثر انداز ہوگی دین کے مقصد کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے سورہ شورہ میں جب مسلمانوں کے دوسرے اصاف بیان کیے تو اسی طرح سے اس بات کو بھی بیان کیا اس لیے اس کو بیان کرنا تو ضروری تھا لیکن اس کے لیے طریقہ کیا اختیار کرنا ہے ایک مثال سے سمجھئے یہ بتانا دین کا کام تھا کہ جو ہم کرز پر لوگوں سے منفط مانگ لیتے ہیں جس کو اب سود کہتے ہیں اخلاقی لحاظ سے اس کی کیا حیثیت ہے تو بتا دیا کہ یہ بالکل حرام ہے اب آپ کو مسئلہ درپیش ہوا ہے کہ پھر غیر سودی بنکاری کیسے ہوگی بہت اہم مسئل یا اسی طرح سے دوسرے ادارے کیسے بنیں گے یہ دین کا کام نہیں یہ مسلمانوں کا کام ہے یعنی جن کو یہ اخلاقی اصول بتایا گیا اب یہ ان کا کام ہے یہی اصل میں وہ تعلق ہے جس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں لوگ دین سے وہ تقاضے کرتے ہیں جس کے لئے دین آیا نہیں اور جو ان کی ذمہ داری ہے اس کا جائزہ نہیں لیتے کہ انہیں کیسے پوری کرنی ہے تو اس کو ایک نظم میں بدلنے کا کام یہ مسلمانوں نے کرنا تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا احساس کرتے ہوئے کہ میرے بعد کوئی ایسا قضیہ نہ پیدا ہو جائے کہ جس مقصد کے لئے یہ ہدایت دی گئی ہے امروہم شورہ بینہم وہ مقصد ہی بالکل فوت ہو کر رہا جائے یعنی یہ ایک بڑا حادثہ ہو سکتا تھا اور چونکہ جماعت وہ کونسی تھی صحابہ اکرام کی جماعت وہ خیر امت اگر ان کے مآبین یہ جنگ ہو جاتی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراں بعد ہو جاتی اور وہاں مہاجرین قریش کے مآبین اور انصار کے مآبین تلواریں کھنج جاتی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ کیا ہوتی قرآن کی حفاظت کون کرتا آگے وہ سلطنت کیسے قائم ہوتی جس کے ذریعے سے یہ سنت جس کو آپ کہتے ہیں یہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے تو گویا یہ اس لیے ناگزیر تھا اور ضروری تھا کہ مسلمانوں کی یہ نظم کی روایت آگے ایک پختہ روایت کی حیثیت سے قائم ہو اور اس کے ذریعے سے اس جزرین نمائے حرب کی بھی حفاظت ہو جہاں پر توحید کا مرکز قائم کیا گیا ہے اور اسی طرح باقی بھی تو اللہ تعالی نے جو ذمہ داری مسلمانوں کو انجام دینی تھی اس کے باب میں اپنے پیغمبر کے ذریعے سے یہ رہنمائی فرمائی یہ انعائد تھی کوئی ضروری نہیں آخری سوال آج کے نشست کا پہلے خریفہ کے حوالے سے دین کا یہ اصول کیسے روبے عمل ہوا جمہوری جو اصول تھا کہ شورہ کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا ایک آخری سوال میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلیں آپ نے ثابت کر دیا کہ رساطمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اس اہد قبائلی تمدن میں جو تقاضے تھے امرہم شورہ بینہم پر عمل کرنے کے وہ بھی پورے ہو گئے تو اب وہ جو صورتحال ہے سقیفہ میں لوگ جمع ہوئے وہ صحابہ اکرام تھے انہوں نے فیصلہ کر دیا وہ تو ٹھیک ہے چلیں اس پر ہم آج بھی کھڑے ہوتے ہیں یہ جو آج کے دور میں مغربی جمہوریت کے ایک ایک بندے سے آپ رائے لیں گے اس میں پڑا لکھا بھی ہے عالم بھی ہے جاہل بھی ہے ملہد بھی ہے سارے راستخل عقیدہ علماء بھی ہیں اور سارے جوہلہ ان سب کو برابر کر کے ان دو سیچوئیشنز کو کیسے پھر ملا لیں گے میں نے نہیں برابر کیا اللہ کا لنے کر دیا اس معاملے میں بتا دیا ہے یہ میں اس سے پہلے واضح کر چکا ہوں کہ عمرہم شورہ بین المسلمین یعنی یہ معاملہ مسلمانوں کے معاملے میں مشورے سے ہونا ہے اس میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ عمرہم شورہ بین العلماء یہ الفاظ نہیں ہے کہ عمرہم شورہ بین اہل الحل والاقل اس طرح کوئی الفاظ نہیں ہے یعنی یہ مسلمانوں کو اختیار دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کی رائے ان کے مشورے سے یہ معاملہ ہوگا اور یہی اقلا بھی درست ہے میں اس سے پہلے بھی گزارش کر چکا کہ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں لوگوں کی حکومت کا فیصلہ یا اس کائنات کا خالق کرے گا یا وہ لوگ کریں گے جن پر حکومت ہونی ہے اور اس میں کسی کے مابین کوئی تفریق نہیں ہو سکتی اگر آپ کو لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے کہ وہ کن لوگوں کا انتخاب کریں ضرور کریں لیکن یہ حق کس کا ہے کہ وہ اپنے لئے حکمران کا انتخاب کریں یہ اصل میں انہی لوگوں کا حق ہے جن پر حکومت قائم ہونی ہے عقلا بھی یہی صحیح ہے اور قرآن مجید نے بھی یہی بات کہی ہے اس وقت جو بات بتانا مقصود تھا وہ یہ ہے کہ یہ یوں نہیں ہے کہ سقیفہ میں کوئی فیصلہ ہوا ہے وہاں سیدنا عمر نے ایک رائے قائم کی اور اس کے لئے ایک دوسری جماعت سے جو اپنے اقتدار کا مطالبہ کر رہی تھی کر سکتی تھی جب اس پر حق واضح ہو گیا جب اس نے بات سمجھ لی تو ان سے بیعت لے لی تاکہ کسی انتشار اور فطرے کی صورت پیدا نہ ہو اگلے دن مسجد نبی میں وہ آئے تو کوئی تلوار لے کر نہیں آئے کوئی لشکر لے کر نہیں آئے وہاں آزادانہ طور پر قریش کی مہاجرین قریش کی پوری لیڈرشپ نے اس فیصلے کو شرع صدر کے ساتھ قبول کیا اگر کوئی ایک آدھ اختلاف ہوا بھی تو اس کا جواب دے دیا گیا اور اگر کوئی اس اختلاف کو اہمیت بھی دے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ عمرو ہم شورہ بہنہ ہم کا ناغذیر تقاضہ کیا ہے اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی اور وہ اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہوئی اور بالکل جمہوری اصول کے مطابق سیدنا صدیق کو اقتدار مند کے لہے گا ہم سے پہلے خلیفہ راشد کے انتخاب کے حوالے سے قرآن مجید کا یہ اصول کیسے اس زمانے میں روبہ عمل ہوا تفصیلی استفادہ کیا آپ نے باقی خلفاء کے معاملے میں کیا ہوا اور پھر اس کے بعد سب سے اہم سوال جو سیدنا امیر معاویہ سیدنا علی کی مابین نزہ ہوا اس میں حدیث اممار کا ہے کہ جب رساعت مہم سسنوں نے فیصلہ فرمایا کہ اممار کو باغی گروہ قتل کرے کہ تو اس کے بعد کیا گنجائش باقی رہ جاتی اس روایت پہ بھائراست میں آپ سے سوال کروں گا وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے دوبارہ حضر خدمت ہوں گے اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ